موسیقی سن انیس سو پچاس کے اوائل میں روشن خان کے بڑے بھائی نصرلہ خان بمبئی سے کراچی آگئے چھے جس سے روشن خان کو نیا حوصلہ اور امی نظر آئے روشن خان کو نصرلہ نے ایک پرانے کوٹ میں جس میں امیشن بھی اچھنی بھی سیمنٹر فلور وہاں ان کو کوچ کیا ٹرین کیا ایک جگہ بھی نہیں ملتی تھی جو کلپ تھے جم خانہ سندھ کلپ اس میں سفیر اللہ کوچ تھے ایک میں ایک میں محمد امین کوچ تھے انہوں نے کبھی علاو نہیں کیا روشن خان کو کہ وہ آکے اس کلپ میں کھلے نصرلہ خان کی تربیت اور روشن خان کی انتق محنت کی بدولت روشن خان 1951 اور 1952 کی پروفیشنل اسکوش چیمپینشپ کے فاتح بن کر ابرے موسیقی 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 روشن خان لگتار دو مرتبہ پاکستان پروفیشنل سکوش چیمپینشپ جیت چکے تھے اس کے باوجود ان کی موشی حالت بہت کمزور تھی جبکہ ان پر اب اپنی فیملی کی ذمہ داری بھی موجود تھی روشن خان اور ان کے ساتھ دو بچے تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں آئے اور پھر نصر اللہ نے ان کو سپورٹ کیا بہت وہاں آویسلی چھوٹے بھائی تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ٹرین بھی کیا وہ کسی طرح چاہتے تھے کہ وہ بھی انگلینڈ چلے جائیں اور اس کے لیے ان کو پروو کرنا تھا کہ وہ حاشم خان کی طرح کھیل سکتے ہیں یا حاشم خان سے بہتر ہیں روشن خان کے بڑے بھائی نصر اللہ خان بھی یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح روشن خان حاشم خان کے ساتھ گورٹ میں دو دو ہاتھ کرے اور پھر انہوں نے یہ بھی ایک سکیم بنائی کہ کسی طریقہ سے پروو کرنے کے لیے انہوں نے ان کلپ کے ممبروں کو کٹھا کیا اور پانچ ہزار روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ پانچ ہزار روپے ہم دیں گے نصر اللہ خان چاہتے تھے حاشم خان اب روشن خان کے مقابلے میں آئیں کہ دنیا دیکھ لے کہ روشن خان حاشم کے مقابلے میں بہتر ہے وہ ایک طریقہ ان کے دماغ میں آیا نصر اللہ کے کہ اس طریقے سے ہم پروو کر سکیں گے کہ روشن کتنا اچھا کھیل ہے لیکن حاشم خان نے وہ چیلنج ایکسپٹ نہیں کیا اپنے ایک انٹرویو میں روشن خان کہتے ہیں میں حاشم خان اور آزم خان کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری اور ان کی صلاحیتوں میں زیادہ فرق نہیں ہے مگر دنیا کے لیے وہ ورلڈ چیمپئن تھے جبکہ میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا مصر اللہ خان کے دوست ہیں جو روشن خان کے متعلق پیپرز میں بھی لکھتے تھے ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی پرموٹ کیا روشن کو انہی میں سے ایک دوست تھے جو نیوی میں کام کرتے تھے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا اگر روشن اتنا اچھا کھیلتا ہے تو پھر تو اس کا کچھ کرنا چاہیے اور وہ روشن اور میرے والد صاحب کو لے کے نیوی چلے گئے وہاں ان کے بڑے آفیسر جو تھے ان سے ملایا ہونا اگر تمہیں اچھا کھیلتے ہو تو ہم تمہیں نیوی میں رکھ لیتے ہیں ایز ای میسنجر کراچی میں نیوی کا سہارا ملا تو یہ آگے بڑے سو ایس ویری ڈیفکل گیٹنگ تو دی ٹاپ کوئی آسان کام تھوڑی ہے آپ کو لڑنا پڑتا ہے جھگڑنا پڑتا ہے پاکستان نیوی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا آشم خان کو ہرا سکتے ہیں اگر آپ ہرا سکتے ہیں تو پھر ہم آپ کو برڈیش اوپن میں بھیجنے کے لیے بات کریں اور دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے افسر کو کہا کہ میں آپ کو وعدہ نہیں کر سکتا پرومیس نہیں کر سکتا میں کوشش ضرور کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا آپ تیسری مرتبہ اگر آپ جیت لیتے ہیں پاکستان پروفیشنل چیمپنشپ تو ہم آپ کو بھیجوا دیں روشن خان کے لیے پانچ میں پروفیشنل سکوش چیمپنشپ کے فائنل کی ٹرافی کا حصول وہ دروازہ تھا جو برڈیش اوپن سکوش کے کورٹ میں کھلنا تھا روشن گئے اور وہاں سے ٹرافی جیت کر لے کے آئے جب جیت کر لے کے آئے تو وہ نیبل آفیسر بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا آج سے تمہارا کام صرف اور صرف سکوش کھڑنا ہے پھر انہوں نے ریسائیڈ کیا کہ روشن کو برڈیش اوپن کے لیے بھیجا جائے لگاتار تیسری بار پاکستان پروفیشنل سکوش چیمپنشپ جیتنے کے بعد نصراللہ خان کا وہ خواب پورا ہوا جو وہ اپنے چھوٹے بھائی روشن خان کے لیے دیکھا کرتے تھے کہ وہ انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لیں اور بین الاقوامی سطح پر خود کو منوائیں پاکستان نیوی نے ان کو بھیجوا تو دیا لیکن ان کی جیب میں پانچ شیلنگ تھے اور وہ بغیر کسی ایکیوپنٹ کے اور کسی اچھی جو کہتے ہیں سازو سامان جو ہوتا ہے اس کے بغیر وہ پہنچے تھے ان کو اوورکوٹ بھی جو تھا وہ ان کو نیوی کے سٹور سے ادھال لینا پڑا تھا کیونکہ بڑی سخت سختی ہوتی ہے وہاں پہ یہ روشن خان کی خوش نصیبی ہی تھی کہ ان کی ملاقات بریڈش سکواش ریکٹس اسوسییشن کے سیکیٹری مسٹر ہنری سے کروائی گئی مسٹر ہنری یہ دیکھ کر شدید حیران ہوئے کہ پاکستان کے قومی چیمپن کے پاس کھیلنے کی مناسب کٹ تک موجود نہیں ہے سیکیٹری صاحب روشن خان کو اپنے ہمراہ لندن کے مہنگے ترین سپورٹس شو روم لیلی وائٹس لے گئے ریکٹس سے لے کر جوتے اور شرٹس کی خریداری کروائی اور پندرہ پاؤنڈز بل بھی مسٹر ہنری نے خود ادا کیا اس کے بعد پھر وہ ایک کلب میں لے گئے ان کو تو اتفاق سے اس جو کلب میں جو ہے وہ عبدالباری کھیلتے تھے جو ان کے کزن تھے رشتے دار تھے جو انڈیا سے آئے تھے اور وہی ایک موٹیویشن تھی کہ حاشم خان اور روشن خان اور آزم خان ان کے لیے جو موٹیویشن تھی وہ عبدالباری تھے کیونکہ عبدالباری وہ پہلے کھلاڑی تھے جو سب کانٹیننٹ سے برٹش اوپن میں گئے تھے مسٹر ہنری نے اس نوکلی بوائے کو لندن کے تمام بڑے کلبز میں بھی متعرف کروایا روشن خان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی کہ وہ ورلڈ چیمپئن حاشم خان اور ان کے بھائی آزم خان کے مقابل اپنے کھیل کا لوہا منوائے اور یہاں ان کی خواہش اس طرح پوری ہوئی کہ ڈن لوک چیمپئنشپ کے سمی فائنل میں آزم خان کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گئے عالمی نمبر ایک مصری کھلاڑی محمود القریم کے بھی اس وقت ہوش اڑ گئے جب روشن خان نے صرف تین گیمز میں ہی فائنل جیت لیا محمود القریم کو ہرانا ہی بہت بڑی بات تھی وہ تو اب پہنچ گئے نا ہی ایز آرائیو محمود قریم محمود قریم محمود قریم مطلب دور ہوئے نسراللہ خان کو لندن کے ایک کلب میں سکواش کوچ کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے بخوشی خبول کر لیا اور یوں روشن خان کو لندن میں پریٹس کے لیے نسراللہ خان کا کلب میسر آ گیا سن 1954 بریڈش اوپن سکواش چیمپینشپ کے نامبر کھلاڑیوں کی فہرست میں اب روشن خان بھی شامل تھے روشن خان نے اپنے پہلے ہی راؤنڈ کے میچز میں بڑے نامبر کھلاڑیوں کو ہرانا شرک کر دیا اس وقت سکواش کا میچ پانچ گیمز پر مشتمل ہوتا تھا 1954 کے پہلے راؤنڈ میں روشن خان کا مقابلہ برطانیہ کے کھلاڑی ریچرڈ ہاکی سے ہوا پہلا گیم روشن خان نے 9-2 سے جیت کر ریچرڈ ہاکی کو اپسٹ کر دیا دوسرا گیم روشن خان نے 9-5 اور آخری تیسرا گیم 9-4 سے جیت کر پہلی ہی مرتبہ بریڈش اوپن سکواش چیمپینشپ میں اپنی موجودگی کا احساس دلا دی کونٹر فائنل میں روشن خان نے برطانیہ کے میک لاؤڈ کو پہلے گیم میں 9-3 سے شکست دے کر برطری حاصل کر دی دوسرا گیم بھی 9-3 سے جیت کر روشن خان نے اپنی جیت کی دھاگ بٹھا دی تیسرے اور آخری گیم میں روشن خان نے میک لاؤڈ کے 6 پوائنٹس کے مقابلے میں 9 پوائنٹس سکور کر کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کر دی روشن خان کا نام اب دنیا کے بہترین اسکواش کھلڑیوں کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا حاشم خان سے مقابلے کا خواب اب تعبیر کے قریب تھا ایک طرف نصرلہ خان اور روشن خان تھے تو دوسری طرف حاشم خان اور آزم خان کی جوڑی تھی اسکواش کورٹ میں دونوں خاندانوں کی رقابت اور مسابقت شروع ہو چکی تھی حاشم خان اور آزم خان جنہوں نے ہمیشہ روشن کو نظرانداز کیا آج وہ بریڈش اوپن میں ایک حقیقت بن کر ان کے سامنے کھڑے تھے سیمی فائنل میں روشن خان کا مقابلہ آزم خان سے ہوا سیمی فائنل شروع ہوتے ہی پہلا گیم آزم خان نو چھے سے جیتنے میں کامیاب ہو گئے روشن خان کے اوپر گیم کا فطری دباؤ آ چکا تھا لیکن روشن خان حمد ہارنے والوں میں سے نہیں تھے دوسرا گیم شروع ہوا تو روشن خان نے آزم خان کو صرف نو دو سے ہرا کر گیم برابر کر دیا سیمی فائنل انتہائی سنسنی خیز ہوتا جا رہا تھا تیسرے گیم میں سخت مقابلے کے بعد آزم خان دس آٹھ سے بمشکل گیم جیتنے میں کامیاب ہو گئے روشن خان جو پہلی بار دنیا کے سب سے بڑے ٹورنمنٹ کا سیمی فائنل کھیل رہے تھے اپنے چوتھے اور فیصلہ پون گیم میں آزم خان سے نو تین سے شکست کھا گئے آہ 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 کیا پہلی ہی مرتبہ ڈن لوپ ٹیمپین شپ اٹھنا اور بریٹش اوپنھ کا سمی فائنل کھیلنا روشن خان کی بہت بڑی کامیابی تھی روشن خان اب اس قواش کے ٹاپ فور کھلاڑیوں میں شامل ہو چکے تھے راشن خان کے سارے سٹروکز تھے ہمارے سٹروکز تھے ان کی انٹیسپیشن وہ بڑی تھی بڑی تھی بڑی تھی بڑی تیز تھے بال کنٹرول کیجی مخالف کو آپ اس طرح موف کریں بال کے ساتھ کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کدھر کھیلے گا اور آپ وہاں پہلے بہت جائیں سکواش کے جو مشہور ایک رائٹر ہیں ڈکی رتنگر ان کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے ان کی کھیل کی خوبیاں وہ نقشہ کھیچا ہے اس میں یہی چیز دیئے کہ ان کا جو سٹروک پلے جو تھا وہ کمال کا تھا گیم پہ وہ کنٹرول کرتے تھے جہاں دیکھتے تھے کہ اپوننٹ جو ہے اس کا اسٹیمنہ اور وہ ان کو کابو کر سکتا ہے تو پھر وہ لمبا گیم نہیں چلاتے وہ پھر کہتے تھے کہ سٹروکز پہ آجاؤ اور وہیں کل کرو گیم بیوٹیفل ڈراؤپس کھلتے تھے وہ سوفٹ ڈراؤپس بیوٹیفل موونگ ایک بڑے الیکنٹ قسم کے پلیئر تھے وہ بڑے خوبصورت سٹائل تھا ان کا اور فٹنس تو انسان کو جارہے محنت کرنی ہی پڑتی ہے لیکن ان کی ایک چیز جو ہے جو کہ میرا خالے ہر ایک کو پتا ہونی چاہیے that was his willpower یورپ کے بعد اب روشن خان کی کامیابی کا سفر برعظم امریکہ میں بھی شروع ہو چکا تھا سن انیس سو پچپن میں روشن خان کینیڈین اوپن سکوش کے فاتح بن کر سکوش کی دنیا میں موتبر نام بن چکے تھے اور اسی سال بریڈش اوپن میں ایک بار پھر وہ اپنے روایتی حریف ہاشم خان اور آزم خان سے مقابلے کے لیے تیار تھے سن انیس سو پچپن کے بریڈش اوپن کے مقابلوں میں روشن خان نے امید اور اعتماد کے ساتھ کھیل کا آغاز کیا بریڈش اوپن میں روشن خان نے برطانیہ کے ایچ ڈی بی پریسلے کو فرس راونڈ کے ابتدائی دونوں گیمز میں نو سفر سے ہرایا جبکہ تیسرے گیم میں روشن خان نے پریسلے کو چھے کے مقابلے میں نو پوائنٹ سے شکست دے کر سکوش کے ماہرین کو اپنی جیت کے ارادوں سے آگاہ کر دیا کوارٹر فائنل میں بھی روشن خان نے اپنی جیت کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے برطانیہ کے سیمور ہیڈن کو پہلے گیم میں نو ایک سے شکست دی دوسرا گیم روشن خان نے یک طرفہ مقابلے کے بعد نو سفر سے جیت لیا تیسرا گیم فیصلہ کن رہا ہے جس میں روشن خان نے نو چار کی برطری کے ساتھ ایک بار پھر سیمی فائنل میں جگہ بنا لیں پاکستان پروفیشنل سکوش میں حاشم خان سے فائنل میں ہارنے کے چھ سال اور تین مہینوں کے بعد بلاخر روشن خان کے لیے وہ مرحلہ آ پہنچا جس کا انہیں شدت سے انتظار تھا روشن خان کورٹ میں حاشم خان کے سامنے اپنے جہر دکھانے کے لیے تیار تھا پہلا گیم حاشم خان نے بہ آسانی نو دو سے جیت لیا دوسرے گیم میں روشن خان نے حاشم خان کو سخت مقابلے کے بعد نو ساتھ سے ہرا دی حاشم خان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ روشن خان جیت کے لیے پرجوش تھے تیسرے گیم میں ایک بار پھر روشن خان نے بہ آسانی نو دو سے حاشم خان کو شکست سے دو چار کر دیا بریڈش اوپن ٹائٹل کو گزشتہ چار سالوں سے لگتار جیتنے والے حاشم خان کی جیت اس مرتبہ داؤ پر لگ چکی تھی شائقین کو انتظار تھا کہ کیا روشن خان بریڈش اوپن کا داج اپنے سر سجا سکتے ہیں دوسری جانب حاشم خان اتنی آسانی سے اپنی ہار ماننے کو تیار دی حاشم خان نے چوتھے گیم میں کمبیک کرتے ہوئے نو دو سے روشن خان کو ہرا دی حاشم خان نے ایک بار پھر میچ کے دو گیمز جیت کر بازی برابر کر دی تھی سیمی فائنل کا پانچواں اور آخری گیم فیصلکن مرحلے میں داخل ہو چکا تھا پانچواں گیم شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے حاشم خان نے نو پانچ سے سیمی فائنل میں کامیابی حاصل کر حاشم خان نے روشن خان کے بریڈش اوپن ٹائٹل جیتنے کے خواب کو ایک سال کے لیے دوڑ کر دیا تھا حاشم خان کا جو ہے سیمی فائنل جو ہے وہ ہوتا تھا روشن خان کے ساتھ تو وہ زیادہ تر یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے حاشم نے روشن خان کو ہرایا اور آزم خان کے لیے جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ بلکل ایزی ہوتا تھا وہ محیب اللہ خان سینئر کو ہرا دیتے تھے روشن خان اور نصر اللہ خان اسحار سے دل برداشتہ ضرور تھے مگر مایوز نہیں انیس سو چھپن کے بریڈش اوپن سکواش چیمپینشپ سے پہلے ڈن لوپ چیمپینشپ کا انقاد ہوئی جس کے فائنل میں آزم خان ایک بار پھر روشن خان کے سامنے موجود تھے یہی وہ متنازع فائنل تھا جس میں روشن خان زخمی ہو گئی جی دانٹ اٹھنے کا جو واقعہ ہوا تھا آزم خان کے ریکٹ سے تو میں نے ایک انٹریویو جو ان کا کیا روشن خان صاحب سے تو میں نے یہ واقعہ پر خاص طور پر ان سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی سکواش سمجھتا ہے جس کو بھی تھوڑی بہت نالج ہے سکواش کی وہ کبھی جو ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا یا نہیں سوچے گا کہ کسی کو جانبوچ کے ریکٹ ہٹ کی جائے یا مارا جائے تو وہ ڈیسپرٹلی نہیں ہارنا چاہتے تھے آزم خان آبیسلی ڈیلیبلٹلی انہوں نے ریکٹ مارا ہے اور اتنی زور سے مارا ہے سات دانت کا ٹوڑ جانا آپ سوچ چکتے ہیں روشن واز آن دا فلور خون جو ہے وہ پوری شرٹ جو ہے وہ لال ہو گئی تو آڈینس میں جو تماشائی جو میچ دیکھ رہے تھے ان میں ایک ڈاکٹر تھے تو ان کو فوراں بلائے گیا اور انہوں نے کہا ان کی حالت دیکھیں ڈاکٹر نے ان کو ایک دکھائی کر کے کتنی انگلی ہیں تو روشن خان نے کہا پانچ اس کو ایک کے بجائے پانچ نظر آری تھی ظاہر ہے تو انہوں نے کہا وہ یہ نہیں کھیل سکتے تو روشن خان صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا میں غلط کہہ رہا تھا میں آپ سے مزا کر رہا تھا تو کہہ لے کہ تم اس حالت میں مزا کر رہے تھے روشن خان بھی بڑے دل برداشتہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا کرے اسکواش کوٹ میں اپنا خون بہانے کے بعد کیا روشن خان ڈن لوپ کے فائنل کے اس مقابلے کو جاری رکھ سکے موسیقی موسیقی